بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین القرآن کی فلال کیا آپ لوگیں ٹھیک ہے خیریہ سیند رافظ العظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو دوستو جس وقت کی پر نیو پریش اپڈیٹس ہیں وہ ماں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے آذر ہوں تو اپڈیٹس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے امان کے محکمہ موسمیات کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس ٹریڈ میں شائع کی گئی اس کے مطابق تزدیک کی گئی کہ امان کے کچھ گورنمنٹس کے اندر دیگر حصوں کے پر گردالود ہوایں وقیرہ چلیں گی ڈیسٹ وقیرہ چھا جائے گی افکی وقیرہ چھا جائے گی سلطنت افہمان کی دیگر حصوں کے پر جیسے آج بھی آپ لوگ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ دفاعر سلالہ کے اندر موجود ہے بہت تیز ہوایں چل رہی ہیں اور گردالود ہوایں جس کی وجہ سے یہ چھینکے وقیرہ زکام وغیرہ بھی ہو رہے ہیں میری خود طبیعت خراب ہوں گی تو اس چائیں کہ درستہ سے پہلے تو یہ میسیج دیں کہ ماس وغیرہ لگا کر رکھیں اس سے بھول مٹی سے آپ لوگ بیمار نہ پڑھیں اللہ تعالیٰ خیر و آپ یہ در رکھیں بتا جاتا کہ دفاعر البستہ برہمی کورنمنٹ تمام حصوں کے اوپر اس طرح اپکی گردالود ہوایں وغیرہ چلتی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کا رحمت کا محسم رہے سلطنت افامان کے اندر آمین انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کی حفاظ سے تمام لوگوں کو بچائیں آمین انشاءاللہ اب ایک رپورٹ پاکستان کے حوالے سے جو کہ مہگائی کے حوالے سے اور رمانی میڈیا کے اوپر بھی پبلش کر گئے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کے مطابق یہ تزدیق کی گئے کہ جیسے پوری دنیا کے اندر بہت شدید مہگائی ہو رہی ہے لیکن پاکستان کے اندر شدید سے بھی شدید تر مہگائی ہو رہی ہے آپ نے دے سکتے ہیں بتائی جاتا ہے روانس حالی کچھ مہینوں کے اندر اٹھتیس اشاریہ چار پرسنٹ یعنی کے بہت زیادہ مہگائی ہے یہ جہاں پہ جو چیز سو روپے کی عدد وہ ایک سو اٹھتیس روپے کی ہو گئی ہے پاکستان کے اندر ہائی لیول کی مہگائی بتائی گئی اور پورے عمانی میڈیا پورے عرب میڈیا کا اپن بھی دکھائی گئی یہ روپورٹ کہ پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے وہ بڑھتی جاری ہے کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے لوگ بے حال موجود ہے انکم روگوں کی زیادہ ہے نہیں ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ صحیح دعا کرتے اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے اور اس کو پہلے سے زیادہ مستحق کریں آمین انشاءاللہ اب کیا آپ لوگوں نے کبھی محبت کی ہے محبت اور نہ دیکھی ہوگی آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ سٹیٹمیں شاہد ہے کہ پوری دنیا کی میڈیا کا اوپر بھی یہ سٹیٹمیںٹ آئی امانی میڈیا کا اوپر جب یہ سٹیٹمیںٹ آئی تو کمیٹس کی لمبی قطار لگی تقریبا دو ہزار کے قریب ابھی تک کے مطابق اس پر کمیٹس بھی آ چکے بتایا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر یہ لڑکی ہے جس کا نام کرشنا بتایا جاتا ہے اس نے سوشل میڈیا فیس بک کا یوز کرتے ہوئے ایک بوائی فرینڈ بنایا اور یہ بوائی فرینڈ کا تعلق انڈیا سے تھا اور یہ ان کا آپس میں بارڈر لگتا ہے بنگلہ دیش کا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پانی کا ایریا بہت زیادہ سمندری علاقہ ہے پھر جنگلات ہیں تو آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بائیس سالہ کرشنا لڑکی ہے اس کی محبت ہائی لیول کی ہوگی اور اس نے جو ہے پاسپورٹ بغیرے بنانے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن اس کا پاسپورٹ نہیں بند رہا تھا اس نے عجیب قسم کا فیصلہ کیا کہ جو پاسپورٹ کا سمندری علاقہ لگتا تھا اس نے سمندر کے اندر چھلانگ لگاتی اور ایک گھنٹہ اس نے تراکی کی سویمنگ کی ایک گھنٹہ پورا اور اس پانی کے علاقے کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کروکوٹول مگر مجھ بھی مجود ہے لیکن یہ سیفٹی کے ساتھ خیروہ آپ اس نے انڈیا کے بارڈر کے پر پہنچ کی جو انڈیا کا بارڈر ہے وہاں پہ جنگل ہے اور اس جنگل کے اندر بتایا جاتا ہے کہ چیتے ریچ بغیرہ تمام چیزیں وہاں پہ بہت زیادہ مجود ہیں لیکن یہ وہاں سے بھی پاس آؤٹ ہوئی اور چلتے چلتے اپنے جو بائی فرینڈ بنایا تھا کونٹیکٹ کر کے وہ اپنے بائی فرینڈ کے پاس پہنچ کی بغیر پاسپورٹ کے تراکی کر کے اور اتنی زیادہ جدوجہت کر کے اور اس کے بعد آپ لوگ دے سکتے ہیں ابھی انڈین پولیس کی طرح سے اس کو پکڑا گیا اور بتایا جاتا ہے کہ اب ان کی ابھی نامی وہ جو لڑکا ہے اس کے پاس یہ پوچھے ان کی شادی بغیرہ کرائی جائے گی یہ بہت ہائی لیور پر لف سٹوری ہے ہم لوگ انہیں فرمی ڈرامے بغیرہ دیکھیں ہمیں حقیقت میں ہو گیا کہ واقعی میں ماشاء اللہ کیا ہی خوبصورت طریقے سے یہ کرشنا نامی جو ہماری بہن ہے اس نے اپنی محبت تک رسائی حاصل کی تو اللہ تعالیٰ صحیح دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خیر کرے اور ان کے لئے فیوچر میں نیک تمنہوں کے خواہش مند ہے محبت کرنی ہو تو اس طرح کی کرتے دکھائیں تو یہی تمامی صورت اکیپ ڈیٹ سر آفیس الرظیم کو دیجئے اجازت ہستے بستے رہے انشاءاللہ اللہ حافظ